سلام مبارس کیسے ہیں آپ سب امید کتنے صرف خیلیت ہوں گے اید مبارک آپ سب کو اور آج میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جہو کہ آپ نے ٹائٹل پڑ کے ضرور اسی زیادر پیگا سٹیرنگ تو ابھی کافی لوگ گئیں گے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے تو آج میں آپ کو دکھاؤں گا یہ ہے سٹیرنگ ویل اور یہ میں کہتا ہوں کہ نیکس لیول کا بھائی کیا وہ ہم کو فضو لگا رہا ہے جیسے کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ پندہ پندہ سو دو دوزار پر سلطان کے خود سے بھی مل جائیں گے اور صدر سے بھی مل جائیں گے اگر تجھے اور سستا چاہیے یہ کراچی سے منگوا لے کراچی سے تجھے اور سستا پڑ جائے گا اور میں تجھے دکھاتوں میں نے ایک منگوا کے رکھا ہے یہ دیکھ یہ والا سٹیرنگ دیکھ یہ والا بھی تیرے ساتھ کہ یہ جو کہ تُو دکھانے لگے ابھی ٹھیک ہے یہ بھی تو زبرزست ہے نا یہ تو چیک خود کر اور چھتری میاں یہ سٹیرنگ ویل یہ لوکل ہے ٹھیک ہے چینہ کا ہے یہ کہ تو اس کو تھوڑا سا بھی زور دمائی کرے گا نا یہ ٹوٹ جائے گا اور یہ کوئی نہ برینڈ کا آتا ہے نا یہ سٹیل کا یہ الوینیوم کا بنایا ہے اور اس کے اوپر یہ ساری پلاسٹک کے لیے رہا ہے ٹھیک ہے اور جو کہ میں جب دکھانے والا ہوں ابھی تو تُو نے دکھانے میں نہیں دیا تُو نے پورا کا پورا بینڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ اتنا نازک ہے اور یہ دیکھ یہ تُو لے کر آیا ہے اب اکان سے خرید کر لائے یہاں سے کریک بھی ہے یہ دیکھیں جی اپنے ویورز کو بھی ذکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے کریک بھی ہے تو یہ اس طرح کی کام ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کا نقصان اپنا نا اپنی جان پر مت کھیل ٹھیک ہے اس کے نئے ائر بیگ نہیں ہوتا لیکن اب جو میں سٹیرنگ دکھانے لگا نا تو پہلے وہ دیکھی اس کے بعد اگلی بات کریں اور بھائی تو یہاں سے بیزت ہو کے جانے والا ہے میں تجھے سیپل سی باہت آنے لگوں بعد یہ کہ میں نے تجھے سٹیرنگ دکھایا نا یہ بھی کوئی مادا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دو زہر بے کا میں نے یوز میں خرید ہے اب تجھے یہ سٹیرنگ اسی طرح کا نیو پانچ زہر بے کا مل جائے گا اس میں کلرز بھی آتے ہیں ریڈ بھی گورڈن بھی آتا ہے ٹھیک ہے بلو بھی آتا ہے اور یہ میں نے بلیک میں بنگو ہے اب تجھے اور باتوں تو بس سن کھڑے ہو گئے ٹھیک ہے تو بس باتیں سنی ٹھیک ہے نا دیکھتے ہیں ویورز کیا کہتے ہیں کمینڈ ہم دونوں پڑھیں گے ملکے اچھا جب یہ دیکھیں جی ویورز یہ سٹیرنگ ہے مومو کا ٹھیک ہے اور یہ اوریجنل سٹیرنگ ہے اس کی کچھ پیچھانس ہوتی ہے کچھ جس نہ کہ بیک پہ اس کا اوریجنل سٹیمپ لگی مومو برینڈ کے مومو برینڈ اسیسریز بناتی ہے کارز کی جس میں گئر ناوب سٹیرنگ ہے ٹھیک ہے الوئی ویلس ہیں سٹیرنگ ہیں اور بھی کافی چیزیں ہیں صرف اس کے پاس سٹیرنگ کی بلٹس ہیں اور میٹس میں نے بھی دیکھے میں لیکن میٹس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ آتے بھی ہیں کہ نہیں لیکن یہ سٹیرنگ ابھی آپ دیکھ لیں کہ کتنی اچھی بلٹس کے اندر ہے یہ زیادہ ریسرز لگاتے ہیں ٹھیک ہے جتنی بھی ریسنگ کارز کے اندر آپ نے دیکھے ہوں گے جو کہ پروڈیکٹ کارز ہوتی ہیں زیادہ آپ کو میں سیوکس کیا حوالہ دے سکتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ سیوکس زیادہ تر لگے ہوتے ہیں آپ نے زیادہ تر دیکھے ہوں گے اب مجھے اس کی ویلیو کیسے پتا لگی میں سب سے پہلے پتاتا ہوں کو ہسٹری کہ میں نے خریدا کیسے چھتری میاں آپ سنو ابھی سین ایسا ہوا ہے کہ میں نے اس کو جا کے خریدا کبار سے بڑی مزیدی بات ہے اور یہ ہوا اس طرح کہ میں کچھ سمان خریدنے کیا تھا اپنی پروجیکٹ مزدہ کے لیے اور وہاں پہ مجھے نا ایک جیپ کے اندر پوٹو ہار جیپ کا ٹیوی پڑی تو اس کے اندر یہ سٹیرنگ نظر آ گیا میں نے کہا یہ سٹیرنگ کتنے کا دینا ہے اب اس نے مجھے نے خاپتھان بھائی نے کہا کہ یہ آپ کو ملے گا تین ہزار پی کا ٹھیک ہے اب میں نے کہا یہ تو بہت کم زیادہ بتا رہے ہو کم کہہ رہا ہوں زیادہ بتا رہے ہو تو میں نے اس کو لگائے پندرہ سو رپے ٹھیک ہے لڑتے لڑتے میں اس کو دو ہزار پی میں لے کر آ گیا اب مجھے نہیں پتا تھا اس کی ویلیو کیا میں نے کہا چینہ چلو لگا بچھا لگ جائے گا خیر میں نے دیکھا کہ میری مزدہ کے اندر جو پروٹون کا وڈن کا لگا ہے سٹیرنگ یہ اس سے کافی زیادہ میچ کرتا ہے اسی طرح اس کے ہولز ہیں ٹھیک ہے اس کی ہوئی فولز کے پیج کھول کے یہ اس کے اوپر ٹکن ہو جائے گا اب ایسے یہ ہے کہ میں نے جا کے اسے بیس کی اور خرید لیا میں نے آ کے انسٹرگرام اور ویٹس اپ پہ خالی اس کی پکچر لگائی یقین کریں مجھے کوئی ڈیٹھ سو میسج آ گیا ہے کہ بھائی پندرہ ہزار کا دین ہے اٹھارہ ہزار کا دین ہے میرے تو ایک دم دوتے وڑ گئے میں نے کہ اس کو کیا لگا ہے میں نے سیدھا ویف سیڈ پہ سرچنگ کرنا شروع کر دی ایبے پہ بھی بھی آپ چیک کر لیں سات سو ڈالر کوئی کسی میں چار سو پاؤنڈ کا بھی لگا ہے کسی نے تین سو پاؤنڈ کے لگا ہے کن ڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کافی ریئر ہے ٹھیک ہے ریئر کہنے کا مقصد یہ کہ اب یہ ملنا مشکل ہے ٹھیک ہے اب کیونکہ ٹکنالوجی چینج ہوگی اب تو ائر بیکس والے آگئے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ تھوڑی سی اسیسریز اس طرح ہوتی ہیں جو کہ آپ کے انٹیریر میں کافی زیادہ اچھی لک بناتی ہیں اور دوسری بات یہ پرفارمس میں بھی کافی زیادہ اچھی ہے یہ سٹینلیس ٹیل کا خدا نہ خاص آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا آپ اللہ نہ کرے کچھ ہو اس طرح یہ بینڈ نہیں ہوتا دوسری چیز اگر آپ ڈریفٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تو اب ڈریک ریس کرتے ہیں اس کی سٹیفنیس بہت اچھی ہے یہ فلیکس نہیں مارے گا اس میں لچک نہیں ہے اور جو چھتری میاں آپ نے جو دکھایا بھی وہ والا جو ہے نا وہ خسی ہے اس کے اندر اگر زور سے بھی اگر فورس کیا نا یا جو جو فلموں میں دکھاتے ہیں ایسے رکھ کے مکہ مارتے ہیں اسے وہاں ہی ٹیڑا ہو جائے نا ٹھیک ہے نا تو وہی چیزیں میں اس لئے نہیں بتاتا ابھی میں نے اصلی ریڈ بھی بتایا کہ میں نے کتنے کے لئے اگر یہاں پہ کوئی ہوتا ہے میں بتاتا ہاں جی میں نے تو دبائی سے امپورٹ کروایا یہ تو مجھے کم سے کم ہزار درم کا پڑا ہے آٹھ سو درم کا پڑا ہے تو میں تو کچھ بھی شو آف کر سکتا تھا لیکن بھائی جاؤ آپ لوگو بھی بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں کبار میں مل جاتی ہیں اور مجھے تو کافی زیادہ یہ پسند آیا میں تو بڑا خوش ہوں میں نے کہا بھائی نوٹ فر سیل کیونکہ اس طرح کی چیز ہے تو مجھے بڑی مشکلوں سے ملی کیونکہ اس مارکیڈ میں ایک ہی پڑی بھی تھی اور یہ اس طرح کی چیزیں بہت کام آتی ہیں میں نے آپ کہا یہ اپنی مزدہ کے انٹیریر کے اندر ایک لگاؤں کا اور یہ والا جو سٹیکر دیکھنے مومو کا یہ میں نے خود لگایا ہے اس کے اوپر کوئی بھی سٹیکر نہیں ہوتا یہ منی مل سا ہوتا ہے اور جو ہورن کا بٹن ہے وہ میری مزدہ کے اندر پہلے ہی مومو کا لگا ہے وہ بھی اوریجنل لگا ہے تو یہ ہے کہ وہ میچنگ ڈبل ہو جائے گی اب یہ سین تو میرا بیسٹ ہو گیا اب اس کی بیلڈ کالٹی اگر میں دوبارہ آپ کو بتاؤں یہ سارا کا سارا اوریجنل لیدر کا اس کی سٹیچنگ دیکھیں اس کی کالٹی دیکھیں میں آپ کو بی رولز بھی دکھا دوں گا یہاں پہ آپ کو کالٹی ہیترانہ نتازہ نہیں ہوگا لیکن یہ نام میں کہتا ہوں بیسٹ ہے تو اس طرح کا سیڈنگ اگر آپ کو ملے تو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اور دوسری بات یہ میں نے آپ کو یہ جنون ریٹ اس لیے بتایا کہ یہ میں نے چیز خود خرید دی ہے کافی ویڈیوز میں میں ریٹ نہیں بتا سکتا کچھ بھائی میرے ساتھ جاتے ہیں وہ ریٹ اصل نہیں بتانا چاہتے ٹھیک ہے لیکن میں ہوں سچا بھائی سچا بچہ آپ کا پیارا بھائی تو اس لیے آپ کو میں اصل ریٹ بتایا تو یہ مجھے ملا دو ہزار ربے گا لیکن ہے یہ اوریجنل اب آپ کے دو ہزار میرے دو ہزار میں کتنا فرق ہے نا یہ آپ خود ہی دیکھ لوگے اور اچھے والے بیضت ہو کے آپ جاؤ گے اب ٹھیک ہے نا یہ چیز ہوتی ہے جنون اور لوکل میں ابھی میں نے اس کے صرف انسٹاگرام میں پکچر لگائی ہے کسی نے ہاتھ میں پکڑ کے بھی نہیں دیکھا تب بھی پندہ سے اٹھارہ ہزار پی اس کی آفر آ چکی ہے مجھے ٹھیک ہے اور حاجی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ حاجی صاحب نے کہا تھا میں نے اپنی سیوک کے اندر لگانا ہے ٹھیک ہے نا بلیک ایفشی ٹوپنٹ ڈیرو کے اندر یہ مجھے دے دو میں نے کہا یار میں اپنی گاڑی کے اندر لگانا چاہتا ہوں آگے پاس تو آپشن کافی زیادہ ہیں یہ تو میرے پاہ پہلی بار جسان کی چیز ہے یہ میں بھی درہا ہینجوائے کر لوں تو یہ کہ اگر مجھے سوٹے بیل نہ ہوا تو بعد میں آپ سے کوئی ڈیل بنا لیں گے انہوں نے ایک اور چیز بھی مجھے کی تھی اور یہ پڑی بھی ہے باسکٹ یہ انہوں نے کہا تھا یار مجھے باسکٹ چاہیے اب ان کی موریوں کا مسئلہ ہو رہا ہے وہ سیوک کی اس کے اندر پر فٹنگ ہی نہیں ہو رہی اور یہ باسکٹ بھی اسی کے ساتھ ہی آئی تھی اب یہ باسکٹ باسکٹ پچیس سو دو زیادہ پر کی ہے تو یہ دونوں چیزیں مجھے دو زیادہ پر میں مل کی تھی تو کتنی زبزر چیز ہے اب آجی صاحب اگر آپ کو یہ ولی موری ولی چاہیے تو آپ اپنے مجھے بتا دیں میں آپ کو یہ ایسے ہی بیج دوں گا تو باس یہ سین ہے اب یہ آخری آپ کے پاس برینڈ نیو پڑی ہے لیکن یہ میں ایک باب تا دوں یہ جیپ کی ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اپسند آئی ہوگی اور چھتری میں ہے آہدہ سے آپ ان کے ساتھ پنگانی لینے کا ٹھیک ہے نا میں نے کافی چیزیں اس چیز میں مطلب ہے نا لیا ہے کافی لوگوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہو گیا اب اتنا ٹھیک ہے نا وہ مجھے تو جو چیز دکھائی گی یہاں بھی یہ سٹیڈنگ لگے گا آپ کے انٹیریئر کی لپ بڑھ جے گی میں نے تو وہ یہ بتانا تھا تو بس ٹھیک ہے بھائی آپ جیتے ہو ویڈیو بن کرنے سے پہلے آپ لوگوں کا ایک اور بھی سوال تھا میں اس کا جواب دینے کے لیے ہوں آپ لوگوں نے کہا تھا مرزا کا جنویل سٹیڈنگ کیوں نہیں لگاتے یہ سٹیڈنگ بہت پیارا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے مرسریز میں بھی اسی طرح آتا ہے ٹھیک ہے اور اور بھی کافی موڈل سے بی ایم ڈیو میں بھی آتا ہے اس کے اندر سب سے بڑا مزے کا فنکشن ہی ہوتا ہے کہ یہاں بھی سٹیل کا جو یہ روڈ ہے یہ بیسکلی اس کا ہارن ہے ٹھیک ہے نا اس کو آپ دوباتیں تو یہ ہارن کیا کام کرتا ہے جس طرح بھی اور اس کے اندر یہ لیدر لگا ہے ٹھیک ہے اور یہ سارا آتا ہے سٹیل کا اب اس کا سب سے بڑا رولا یہ ہے کہ مجھے اچھ ساف کنڈیشن میں نہیں ملا کیونکہ یہاں پہ نا تھوڑا ڈیمیج ہے ٹے پہ لگی ہیں لیکن یہ ریپیربل ہے لیکن یہ لگا نہیں سکتے کیونکہ یہ اتنا چوڑا ہے کہ اس کے اندر اس کو گھومانے میں مسئلہ ہوگا اور سیٹس بھی ہم نے چینج کی بھی ہیں جس کی وجہ سے موڑنے میں اور بیٹھنے میں بھی دکت ہوگی اب مومو کو ہی لگائیں گے اور دوسری بات یہ یہ بھی پڑھا ہی ہے اس کو بھی کسی نہ کسی طرح کوئی ایزا کولیکٹر رکھیں گے اور یہی تھی ویڈیو تو مجھے دیجئے اجازت بہت بہت شکریہ آپ کو یہ کیسی ویڈیو لگی ہے آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے جزاک اللہ اور اللہ حافظ